اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کیا گیا اس ڈریس کا ولوگ مکرر مکرر تو جی آپ نے اس کا ولوگ تو دیکھ ہی لیا ہوگا آپ لوگوں نے اس کو کافی زیادہ پسند بھی کیا آج ہم آپ کو دیتے ہیں اس کا سٹیچنگ ٹیٹوریل تو اس کی شرٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس آگیا ہے فیون پیپر کا ایک پیس ہم نے 1.8 انچز براد کمپس کو کھولنا ہے اور اس سے ہم نے ایک سرکل ڈرو کر لینا ہے اس ڈریس میں آپ کو پتہ ہے تین چار طرح کے سرکلز ہیں تو ہم سارے ہی آپ کو ڈرو کرنا آج بتاتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1.5 انچز براد کمپس کو اوپن کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اس سرکل میں ایک اور سرکل ڈرو کر لینا ہے اور جب یہ دونوں ڈرو ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیپریٹ کر لینا ہے ہم آپ کو ہر سرکل کا ایک ایک سرکل ہی بنانا سکھائیں گے آپ کے ڈریس میں جتنے بھی ہیوز ہوں گے آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے سرکلز جو ہیں وہ بنا لیجئے گا لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے فیوین پیپر کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ایک ہی میں سے کتنے سارے سرکلز آپ کے بن جائیں گے تو یہ ہمارے ہو گئے سب سے آؤٹر والے سرکلز بڑے والے اور اس کے ساتھ ابھی ہمارے پاس جو باقی بچ گیا تو اس میں سے 1.4 انچز براد ہم نے کمپس کو اوپن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور سرکل رو کر لیا ہے یہ بلکل وہی والا سرکل ہے جو ہمارے یہ جو بڑے سرکلز تھے ان میں سے جو بچا تھا اب یہ سیکنڈ والے سرکلز بھی بن گئے ہیں ابھی ہم بناتے ہیں ایک اور سرکل اس کے لیے ہمیں 0.8 سینٹی میٹرز جو ہے وہ کمپس کو اوپن کرنا ہے اور جو تھرڈ والا ہمارا سرکل بچا تھا اسی کے اندر رکھ کے اس کو ہم نے ایک اور سرکل رو کر لینا ہے ابھی یہاں تک ہمارے جو ہیں وہ تین سرکل بنے گئے ابھی ہمیں ایک اور سرکل بھی بنانا ہے ابھی تھرڈ کو ہی کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں 0.4 سینٹی میٹرز جو ہیں براد کمپس کو اوپن کرنا ہے اور جو سرکل ہم بنا چکے ہیں اسی کے انر سائٹ پہ ہمیں ایک اور سرکل رو کر لینا ہے ابھی یہ والا ہم نے ڈبل اس لیے رو کیا کیونکہ ہمیں یہی والا اتنی ہی اس کی ورث چاہیے تھی تو ہم نے اس سرکل میں سے اتنے والا سرکل نکال لینا ہے اس وجہ سے ہمیں ڈبل لائنز ڈرو کرنی پڑی ہیں میٹس کا یوز پتہ نہیں لائف میں اور کدھر ہوگا وہ اے پلس بی سکوئر والے لیمڑا تھیمڑا فارمولرز کا لیکن یہاں پہ آکے مجھے لگ رہا ہے کہ سٹیچنگ میں میئرمنٹس بتاتے بتاتے میری میٹس جو کہ بہت بری تھی تھوڑی بہت امپروو ہو جائے گی انشاءاللہ تو جی ہم نے یہ والا ہمارا تھرڈ سرکل بھی جو ہے وہ آوٹر پورشن ہم نے اس کا ریموو کر دیا ہے ابھی ہم یہ والا جو انر پورشن ہے وہ بھی ریموو کر دیں گے تو ہمارے پاس ہمارا جو تھرڈ سرکل ہے وہ بن کے آ جائے گا ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھ لیں یہ والا جو سرکل ہے یہ ہمارے تھرڈ سرکل بن گئے ہیں کیونکہ ہمیں آوٹر سرکل بنانے ہے اس کے اندر ایک اور پیسٹ کرنا ہے اس وجہ سے ہم فور طرح کے سرکل بنا رہی ہیں تو یہ ہمارے تھرڈ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں ابھی جو کچھ ہمارے پاس سرکل بچے تھے ان میں سے ہم نے اپنے فورت ون جو ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر لینے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس آپ نے میئرمنٹ دیکھ لی ہے پوائنٹ ایٹ انچز آوٹر سرکل کے لیے ہمیں کمپس کو بروڈ کھولنا ہے اور پوائنٹ تھری انچز ہمیں انر سرکل کے لیے کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ دیکھ لیں اس طرح کے چاروں سرکل جو ہیں وہ بن گئے ہیں ابھی ایک سرکل آپ نے لینا ہے اس کو پیسٹ کرنا ہے اپنے اس فیبرک کے اوپر یہ جو شرٹ کا ہمارا فیبرک ہے اور پھر ہمارے پاس یہ اس طرح کی دو سٹریپس ہیں اور آپ منٹ کی لیندھ اور ورث اپنے کارڈنگ کر لیجئے گا ہمیں یہ ڈیزائن میں اتنی ہی سوٹ کر رہی تھی تو ہم نے اتنی ہی بنا لی اور ہم نے یہ ڈیزائن نیک لائن سے پوری شرٹ میں بنایا ہے جتنی ہماری لیندھ ہے آپ کی لیندھ obviously vary کرے گی ہم سے تو آپ اس کے اکارڈنگ کر لیجئے گا یا پھر اگر شرٹ کی لیندھ بھی کم رکھنی ہے یا ڈیزائن کم بنانا ہے تو بھی آپ کی مرضی ہے اچھا جی پھر جب یہ پیسٹ ہو جائے اچھے سے تو اس کے بعد ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے سٹیچ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسی کی لیندھ اور ویرد کے اکارڈنگ ہم نے لینے ہے فیبرک کے پیسز یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ جو لیندھ میں ہے اس کے نیچے اس کی لیندھ میں ہم نے رکھ دیا ہے فیبرک کا ایک پیس اور سرکل کے نیچے اب سرکل کی شیپ کا ہی رکھ دیجئے گا فیبرک اور اس کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے اچھے سے سٹیچ ہم ان کو یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے ان کو درمیان میں سے یہ جو ایکسٹرا ہے اس کو ریموو کر دینا ہے اور ان کو نیٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اسی کے اکارڈنگلی فیبرک ہیوز کیا ہے اس کے نیچے رکھ کے ہم ابھی اس کو سٹیچ کر رہے ہیں اب اسٹیچ ہونے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم نے اس کو سنگل سنگل ہی بس سٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ آؤٹر سائٹ سے اس کے اوپر جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک ہمیں لگ رہا ہے اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے اور ریموو کرنے کے بعد یہ ہم نے کیا کرنا ہے جو فرنٹ سائٹ پہ ہمارے ایکسٹرا والا درمیان میں سے جو فیبرک ہمارے پاس رہا گیا تھا جو میں ابھی بات کر رہی تھی اس کو ہم نے بیچ میں سے نکالنا ہے اور وہ نکالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو فیبرک ہم نے لگا کہ اس کو سٹیچ کیا تھا ہم نے اس کو ہی بیک سائٹ پہ فول کر کے تو اس کو پریس کر لینا ہے پریس کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا ڈیزائن جو ہوتا ہے وہ نیٹ بنتا ہے سیکنڈ تینگ یہ کہ آپ کو آسانی ہوتی ہے خود بھی سٹچ کرتے ہوئے جب ایک چیز اپنی جگہ پر فکس ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد جب آپ اس کو سٹچیز لگاتے ہیں نیڈل کے ساتھ سٹچ کرتے ہیں یا ویسے سٹچیز لگاتے ہیں مشین کے ساتھ تو پھر آپ کے لیے ایزی رہتا ہے اس کو ہینڈل کا نام جب تک یہ سیدھا ہو رہا ہے آپ سیدھا جائیں ہمارے چینل پہ آپ کو ریڈ کلر کا ایک بٹن مل رہا ہوگا سبسکرائب کا بٹن اس کو سبسکرائب کر دیں اگر بیل آئیکن نہیں پریس کیا تو لازمی پریس کیا کریں پھر آپ تک ہماری ویڈیوز اس طرح جاتی نہیں ہیں اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یا تو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یا سٹچنگ ٹٹوریل دونوں نہیں کرتے تو اس زہمت سے خود بھی بچا کریں اور ہمیں بھی بچایا کریں اس لیے بیل آئیکن لازمی دھبایا کریں میں تو شاعر بنتی جا رہی ہوں بلکہ شاعرہ اچھا جی پھر ہم نے کیا کیا ہے اس کو سٹچیز لگا لیا ہے نیڈل کے ساتھ اور یہ بالکل ہمارا نیٹ سا ڈیزائن بن گیا ہے ابھی ہمارے پاس یہ والے جو چھوٹے والے سرکلز تھے ان کو ہم نے لے لیا ہے کیونکہ ہم نے ان سرکلز کو جو ابھی آؤٹر سرکلز ہیں ان میں پیسٹ کرنا ہے اس وجہ سے ہم نے ان کو لے لیا ہے اور ابھی ان کو بھی بلکل ویسا ہی ہم نے پروسیجر رکھا ہے کہ ان کو پیسٹ کر لیا ہے پہلے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے نیچے تھوڑا اسی سائز کا فیبرک ہم نے یوز کیا ہے اور فیبرک کو یوز کر کے ہم نے ان کو سٹچ کر لیا ہے سٹچ کرنے کے بعد ہم نے اس کے جو ایجز وغیرہ ہیں ان کو اچھے سے کٹ کر لینا ہے آوٹر سائٹ سے بھی کٹ کر لینا ہے اس کے جو انر سائٹ پہ ایکسٹرا والا فیبرک ہے اس کو بھی ہم نے کٹ کر لینا ہے اور پھر ہم نے ان کو کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم سٹچ تو نہیں کریں گے ہم جسٹ گلو یوز کریں گے اور اس گلو سے ہی ہم نے اس کو نیٹ کر دینا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے کٹس وغیرہ لگا دیئے ہیں کٹس لگانے کے بعد ہم نے یہ ان کو بس فول کرتے جائیں گے اور فول کر کر کے ہم نے ان کو نیٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ والا جو ہے جو آوٹر سرکل ہے اس میں سٹیچ بھی ہو جائے گا اور فکس بھی ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو سٹیچ نہیں کیا بس ہم نے اس کو گلو سے ہی تھوڑا فکس کر لیا ہے and one thing more کہ ہم نے چار طرح کے سرکلز بنائے ہیں دو بڑے والے ہیں اور دو چھوٹے والے تو بڑوں میں سے جو زیادہ بڑا ہوگا اس میں چھوٹوں میں سے جو بڑا ہوگا as compared to the other one وہ والا پیسٹ ہوگا and why so تو پھر آپ لوگ دیکھ لیجے گا اب بھی ہمارے پاس وہ والے سرکلز بن گئے ہیں تو اب بھی ان کے اندر جو ہم نے designing کی ہوئے اس کے لئے ہمیں جو پٹی چاہیے one inch broad ہم نے وہ پٹی لے لی ہے اس کی length تو obviously زیادہ ہی رکھنی پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس کافی ساری پٹیاں بنیں گی اس کو ہم نے fold کرنا ہے اور fold کرنے کے بعد ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور جتنا آسانی کے ساتھ آپ سے سٹیچ ہو سکے اتنی آپ broad رکھ لیجے گا یہ ایک ہم نے آپ کو بنانے دکھا دی ہے باقی یہ کافی ساری ہم نے بنائی ہیں کیونکہ پورے design میں use ہونی ہے اور اب بھی ہمارے پاس جو اس کا ایک piece ہوگا اس کی ہم اندازے سے جو length ہے one point five inches ہم نے رکھی ہوئی ہے اور اسی length میں ہم لوگ کٹ چاہے ہیں اس کی length اگر کسی piece کی تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جائے it doesn't matter کیونکہ آپ نے اس کے اندر ہی adjust کرنی ہے اور باقی جو extra ہوگا وہ remove بھی ہو جائے گا باقی اپنی perfection کے لیے اگر آپ لوگ بلکل ایک ہی length کے کٹیں گے تو پھر آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا ان کی cutting کرنے کے لیے تو ابھی پھر ہم نے کیا کیا ہے وہ والا جو ہمارا design تھا جو ہم نے frame بنایا ہے اس کو ہم نے رکھ لیا ہے اس کے اندر ہم نے ان کو جو ہے وہ fill کر دینا ہے اس space کو ان پٹیوں سے یہ ہم نے دیکھ لیں کہ اس میں بالکل ایسے horizontal ہی لگا دی ہیں وہ جو ہماری length میں جو space تھی اور ابھی یہ والا جو ہمارا inner circle تھا ہم نے اس کو پہلے اس میں رکھ دیا ہے اس پہ صرف ہم نے UHU ہی لگائی ہے ابھی outer circle پہ بھی ہم نے UHU لگا دی ہے اور اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ والا design اس طرح بنا لینا ہے یہ design بہت easy سا ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو four sides ہیں چاروں طرف جو circles کے آپ نے ایک ایک لگا لینی ہے یہ والی اس طرح کی پٹی اور پھر درمیان میں جو space بچ جائے گی وہ obviously equal space ہوگی تو اس وجہ سے پھر آپ لوگوں کو مشکل نہیں ہوگی ان کو adjust کرنے میں چھوٹے چھوٹے tricks ہوتی ہیں last میں دیکھا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور سن لیا کریں کیونکہ کافی ساری باتیں ہوتی ہیں جو میں نے بیچ میں بتائی ہوتی ہوں بعد میں آپ لوگ وہی باتیں repeat کر کے میرے سے comments میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ لوگ ویڈیو skip کر کے دیکھتے ہیں تو stitching کی ویڈیو آپ skip کریں گے تو آپ کی بہت ساری technique skip ہو جائیں گی اچھا جی پھر ہماری یہ اس طرح بن جائیں گے آپ نے پوری shirt میں ایسے ہی بنا لینی ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمنا تھوڑا سا difference یہ رکھا ہے جو جتنی آپ نے length میں رکھنی ہوتی ہے نا shirt جس کے نیچے آپ slip وغیرہ پہنتے ہیں یا پھر جتنے آپ کو comfortable ہوتے ہیں جس میں اتنے کی آپ نے رکھنی ہے اس میں آپ نے یہ والا fabric attach کر دینا ہے باقی جو نیچے والا ہے نا اس پہ ہم نے کوئی fabric نہیں attach کیا اس کو just ہم stitch ہی کر لیں گے ابھی یہ جو fabric کے ساتھ ہے میں آپ کو اس کی stitching دکھا دیتی ہوں باقی جو circles ہیں نا ان کو آپ نے just stitch کر لینا ہے outer side کے circle کو بھی inner side پہ اور دونوں circles کو اسی طرح اور اس کی جو length میں جگہ ہے اس کو بھی ایسے ہی جیسے ہم نے stitch کر رہے ہیں کپڑا لگا کے یہ بلکی کیونکہ اوپر کی طرف آنا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے نیچے یہ والا fabric لگا دیا ہے otherwise اگر آپ نے fabric نہیں لگانا آپ اس کے نیچے slip پہننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو just ایسے ہی stitch کر لینا ہے اور اس کے نیچے آپ proper ایک slip پہن لیجئے گا تو جی ایسے کر کے ہم نے یہ اس طرح بلکل اس کو stitch کر لینا ہے پورے کو نیٹ سا اور outer circle کو بھی stitch کرنا ہے inner circle کو بھی تب ہی یہ fix رہے گا کیونکہ ہمارا جو inner circle تھا وہ outer circle کے ساتھ اسی طرح attach ہوگا جب ہم اس کو stitch کر دیں گے کیونکہ پہلے ہم نے صرف glue وغیرہ کے ساتھ اس کو fix کیا ہوا تھا تو ایسے کرنے سے ہمارا جو ہے وہ design تقریباً بن گیا ہے اور باقی اگر آپ لوگ اس کی اور طرح سے embellishment کرنا چاہیں design میں تھوڑی بہت اوپر نیچے آپ کی مرضی ہے آپ جتنی مرضی creativity دکھانا چاہیں دکھا لیں یہاں تک ہمارا front سے shirt complete ہو گئی تھی ابھی جو back ہے نا اس کا میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم نے ان کو arrange کس طرح کیا باقی اس کے اندر جو design ہے نا وہ same اسی طرح بنے گا جیسے ہم نے front پہ بنا دیا ہے اس کے arrangement دکھانا اس لئے ضروری تھی کہ ہم نے دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے bottom سے کتنی space اس کی چھوڑی ہے اور side سے بھی space تھوڑی تھوڑی ہم نے رکھیا اور اس کے اندر اندر یہ design بنایا ہے تو ایسے کر کے ہمارا یہ والا پیارا سا design بن جاتا ہے ابھی آپ پہنا ہوا تو دیکھ ہی لیں کہ اس قدر elegant لگتا ہے اور اگر آپ کے پاس کو اس طرح کا تپٹہ پڑا ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ لوگ بلکل دیر نہ کریں فائن اچھی خدر لیں جب پھر کوئی بھی stuff جو آپ کو سردیوں میں اچھا لگتا ہو پہننے میں comfortable feel ہوتا ہو وہ stuff آپ stuff کا fabric لیں اور اس پہ آپ لوگ چلدی سے یہ والا design بنائیں قبل اس کے کہ یہ تھوڑا پرانا ہو جائے زیادہ لوگ بنا لیں اچھا جو اس کی neckline ہے آج میں نے بول دیا کہ shirt complete ہوگی تو اس کی جو neckline ہے اس کا بھی design ہمارے پاس ہے آپ لوگوں نے بالکل tension نہیں لینی انشاءاللہ کل ہم اس کی neckline کا بھی design upload کر دیں گے تو آپ لوگوں نے اس کا جو shirt والا ہے اگر stitch کرنا start کرنا ہے تو shirt سے start کر لیں تو جس کی back بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیتھرین باجی نے آپ کو complete look دکھا دی ہے I hope everything is clear for you کوئی query ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے گا ابھی اپنی بہن کو دے دیں ایک پیارے سے share کے ساتھ اجازت کہ دوا بھی چل رہی ہے مرض بھی بڑھ رہا ہے جانے کون جینے اور مرنے کی دعا کر رہا ہے take care اللہ حافظ